افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی ہے اور جو شاید ہم سمجھے ہیں ہم افغانستان کو مجھورے دے رہے ہیں توپن کا روخ آپ کی طرف پلٹ چکا ہوا ہے آپ کے اردگرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ اب بن چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے ایک سرے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے دو لاکھ ستر ہزار فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو سپیسفک ریجن کے اندر ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے بقیدہ پینٹاگون کی اور یہ خطرہ دنیا میں پیدا کیا جائے گا کہ پاکستان کا نیوکلر اثیار جو ہے اس فنڈامنٹل ٹی ٹی پی کا ایک مومنٹ آئے گی اس کے ہاتھ میں اثیار آ جائیں گے پاکستان کو بچاؤ اثیاروں کو یہ آپ کو دڑا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں اور میرا خیال اگر یہ کچھ کرنا چاہے تو اس لیے کیسے کریں گے ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر جیسے ٹی ٹی پی چھوڑی تھی ابھی ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کو اگر انٹیلیجنس پر جائے امریکہ کی تو ہمارے لئے کافی مسائل پیدا کر سکتا ہے تو دوستان اس وقت ہمارے پڑوسی اور دنیا کی سب سے بڑے ایٹمی ملک جن کے پاس پاؤ پاؤ کی لوگ کے بھی ایٹم بم ہے کواڈ کی گہرابندی کو دیکھ کر حالت خراب ہو گئی ہے اور جس چیز کی دوستان چھوٹی سی جلک آپ نے جو ویڈیو کی شروعات میں چھوٹا سا ٹریلر تھا اس میں دیکھی ہوگی دوستان امریکہ نے اس پیسیفیک ایسیس ریجن میں اپنے ڈیڈ لاک سے بھی زیادہ کی فوج تینات کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جو کواڈ کی فوجز ہیں وہ تو الگ ہی ہیں اور اس چیز کو دیکھ کر پاکستان کو اب اپنے جو ایٹم بم میں ان کو کھونے کا بھی ڈرسط آنے لگا اس ٹی وی سو میں یہ جو پاکستانی اینکر اور یہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسی بات کا ڈرسط آ رہا کہ اب ہماری جو ایٹم بمس ہیں ان کو بھی امریکہ چھیننے جا رہا ہے تو دوستوں ویڈیو بڑا ہی مجیدار ہونے والا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا اور جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کی پریس کر لینا اور میں ملتا ہوں آپ سے ویڈیو کے آخر میں اس پہ ڈیٹیل میں کچھ اور باتیں کریں گے تو چلو اہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور میں ملتا ہوں آپ سے ویڈیو کے آخر میں پاکستان نے جو کچھ کیا پاکستان نے جس طریقے سے ساتھ دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اس میں پاکستان نے بڑی بھائی قیمت ادا کیا اپنے جوان شہید کروائے اپنے شہری شہید کروائے پولیس کے بڑے جوان شہید ہوئے اس میں ہم نے تو ستر ہزار شہدہ کی قربانی دی اس کے باوجود آج بھی امریکہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ قربانی تو پاکستان نے دی جی اس میں تو کوئی شکل شکل کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس وقت کے حالات آپ دین میں رکھ لیں یو این سیکیورٹی کانسل کا اپروفڈ آپریشن پوری دنیا چالیس موالک اس آپریشن میں شامل پوری دنیا ان کے حق میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ٹیرزم کے ساتھ ہیں تو یہ تو اس وقت پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا کہ ان کو ایسے بیسز نہیں دیئے جہاں سے ان کے جہاں دن کر اور بمباری کرتے ہیں لیکن ایک کالڈوڈ دیا وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید ہم نے زیادتی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ لیکن اس وقت کے جو حالات ان کو ذہن میں رکھے بغیر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا ایک چیز جو میں بھول گیا پیچھے جو ہمیں نقصان ہوا مسلمان امت کو کہ ہمارے جو دو علاقے تھے جہاں پر لوگ اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے تھے فلسطین اور کشمیر ان کو ٹیرزم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور یہاں ہم لوگ بھی خوب شرمانے لگے اور ہم نے بھی فوری طور پر کہہ دیا چپ ہو گئے اور اس کے جو اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت کر رہے تھے وہ سب کچھ لپیٹ دیا تو یہ ساری چیزیں تھی پاکستان نے بہت بڑی قربانی دیا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ everything is well if it ends well تو آج جہاں پر پاکستان کھڑا ہے آج جہاں پر یہ خطہ کھڑا ہے میرا خیال اس کو بھی یا آپ کو شاباز بھی دینی پڑے گی پاکستان کی کچھ پولیسیز کو چاہے آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں لیکن اس میں قدر نکلا آج اگرچہ طالبان واپس آ چکے فتح حاصل کر چکے اپنی حکومت بنا چکے لیکن افغانستان جس مشکل سے اب دو چار ہوگا یا جیگر ممالک جس مشکل سے دو چار ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان تو شاید کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ ہو آپ اپنی خیر منائیں جو صورتحال بن رہی گی اور یہ شاید ہم سمجھیں جہاں ہم افغانستان کو مشورے دے رہے ہیں توپاں کا روخ آپ کی طرف پلٹ چکا ہوا ہے اور جو شخص یہ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی میرے سامنے یہ پڑھی ہوئی ہے پینٹاگون کی سٹیٹیجی انڈو پیسپک سٹیٹیجی جو انہوں نے بلٹ اپ کی ہوئی ہے آپ کے اردگرد ایک بہت بڑا چار ملکوں کا کوئٹ جو ہے وہ اب بن چکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے مین بیٹل گراؤنڈ وہ آپ کا ملک بننے والا ہے بیس سال آپ نے دور سے جنگ دیکھی ہے آپ نے تین ہوای اڈے دیئے تھے جہاں سے ستاون ہزار دفعہ ہمدیکی جہاز اڑے تھے سیون تھارزن سوٹیز اور انہوں نے افغانستان کے شہرے پر بمباری کی تھی آپ نے اس افغان سیکورٹی کانسل سورسز کو اور اس گورنمنٹ کو تصریب کیا تھا جس کے اندر چھاسٹھ چھاسٹھ امریکن کیمپ یہ ڈوزیر ہے یہ کوئی جو شاہ مہود کوئیسی صاحب نے یونٹر نیشنز کو دیا تھا چھاسٹھ کیمپ تھے جن سے آپ کے ملک میں دہشتگردی ہوتی تھی اور امریکہ کی سپرویئن میں ہوتی تھی اور آپ ہر سال امریکہ سے پولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیگ مانگتے تھے جو امریکہ اپنی سپرویئن میں چھاسٹھ کیمپ چلاتا تھا افغانستان میں بیٹھ کے اور جو حکومت بیٹھتی تھی آپ اس کو تسلیم کرتی آپ نے آپ نے نہیں پوری دنیا نے تسلیم کیا اس کو بھی بجلوں مان لیتے ہیں نائن الیون کو آج تک کوئی تسلیم نہیں کرتا لیکن جوائی دبلو بوش کے اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم کر لیا تھا یونٹر نیشن میں کہ ہم افغانستان میں انٹر ہوں گے خاص طور پر افغانستان کا افغانستان کا ذکر کریں تو ان بیس سالوں میں امریکہ نے ہندوستان کو سپورٹ کی افغانستان کے معاملات میں پاکستان کے لیے خطرات افغانستان کی سرزمین سے کیا آپ سمجھتے ہیں کب جس طریقے سے ہم طالبان کو ٹیبل پر لائے پھر طالبان کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات ہیں اب ہم اس ریجن کے اندر زیادہ بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں دیکھیں ہم اس لحاظ سے بہت بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں کہ پہلے ہمیں دو طرف اعتراف سے گھیرا گیا تھا تیسرا بھی آپ سمجھنے جو کنڈی نوشن ہے تو اور اتنی اچھے تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں لیکن کم از کم یہ جو ابھی چینج آئی ہے اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں بہت ریلیف ملے گا اور ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے کوئی کم بشک ہو جائے کچھ ریلیف مل جائے لیکن ہندوستان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر چڑھائی زیادہ ہو جائے مندر کی طرف سے بھی اور ہندوستانی سرحت کی طرف سے بھی اور جب میں چڑھائی کی بات کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے میں اوپن وار کی بات نہیں کر رہا جو آج کل باقی وار کے طریقے ہیں ہم کی بات کر رہا اور اب جس خطرے کا اوریا صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ایک بہت گہری امریکہ اور ہندوستان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے سٹریڈیجک انڈرسٹینڈنگ بہت سارے چودہ موائدیں ہیں جن میں سے بہت گمیر موائدیں ہیں کچھ تو اس سلسلے میں یہ ایم ممکن ہے کیونکہ بہت یہ کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ پاکستان کی وجہ سے تک کچھ ہوا ہے حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سینکشنز رہا دیں گے اور یہ پاکستان قصور ہوا رہا ہے اور کبھی کوئی آ رہا ہے اور کبھی دوسرا آ رہا ہے یہ آپ کو دڑا رہے ہیں ابھی ہندوستان کو چھوڑیں گے ہمارے اوپر اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کو اگر انٹیلیجنس مل جائے امریکہ کی تو ہمارے لئے کافی مسائل پایدہ کر سکتا ہے میں جس خطرے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں بہت سخت ہے دو لاکھ ستر ہزار فوج جو ہے امریکہ کی وہ انڈو سپیسفک ریجن کے اندر ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے پکڑا پینٹاگون کی ایک تین ان کے بہری بیڑے پینٹاگون کے وہاں موجود ہیں کنٹینمنٹ آف چائنہ کے حساب سے اس طرف دو ہزار کے قریب جہاد ان کے وہاں موجود ہیں انڈیا کے اندر کبھی بھی چائنہ کے اندر انہیں لڑکے دیکھ لیا ابھی اس کے ذرا سے جو بائیڈن کی وہ ہے رسک مینجمنٹ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو سپورٹ کیا چین کے ساتھ اس کے ریزلٹس دیکھ لیں وہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو فیلنگ ہی نہیں کہ ہم چائنہ میں لڑیں انڈیا کو جیسے لوزی صاحب نے کہا انڈیا کو وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجیں گے اور ایک اور بات یاد رکھیں پاکستان کے اندر کسی بھی وقت ایک فنڈامنٹلس قسم کی مومنٹ جو ہے اس کو بلٹ کیا جائے گا اور یہ خطرہ دنیا میں پیدا کیا جائے گا کہ پاکستان کا نیوکلر اتھیار جو ہے اس فنڈامنٹلس کے ہاتھوں میں جانے میں ایک یہ آئے گا اور کوئی ایک بڑا واقعہ نائن الیون کی طرح کا اگر دنیا میں کسی جگہ سٹیج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بات انڈیا کو پھر کیونکہ انڈیا میں انڈیل عوام جو ہے ان کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے وہ لڑنے کے لیے پاکستانی عوام بھی تیار ہے لیکن انڈیا کو بھی انہوں نے موزیز تیار وہ ایک لڑائی جو ہے وہ کسی لگ کسی وقت ہے وہ ابھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا یونٹسٹیٹ سٹڈی سینٹر کی یہ سیڈن نے موازنہ کیا ہے اس نے امریکہ کی اور چائنہ کی فورسز کا موازنہ کیا ہے یہ ڈیڑھ سو سوی کی رپورٹ ہے اس نے کہا امریکہ اتنی دور سے آکے چین کے ساتھ نہیں لگ سکتا لیکن ایک ہی راستہ ہے انڈیا اور پاکستان کی لڑائی شروع کر دی جائے تو سی پیک ختم ہو جاتا ہے چائنہ کی گردن دیا ہے وہ مڑوڑی جائے گی اور ایک ہی راستہ ہے اس لئے خطرات بہت ہیں بہت خواشش قدم رکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اکفانستان کو کہیں کہ ہم یہ کرو وہ کرو ہمیں خود چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے تو دوستہ ہمیں ویڈیو تو دیکھیں لیا گا اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیں تو دوستہ ان دنوں جس طریقے سے قواڈ اپنی گہرابندی کو چین کے خلاف جس طریقے سے مضبوط کرتا جا رہا ہے اور امریکہ نے تو اب بہت زیادہ زور لگا دیا چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور امریکہ نے جو افغانستان سے اپنی فورسیج نکالی تھی ان کو اب اس انڈو پیسیفک ریجن میں تینات کرنا بھی شروع کر دیا اور جو قواڈ کی فورسیج ہیں ان کی بھی تیناتی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور دوستہوں اسی چیز سے چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی ہوا ٹائٹ ہونے لگی ہے کیونکہ دوستہوں یہ جو فورسیج تینات ہوئی ہیں یہ پاکستان کے بہتی قریب ہیں اور پاکستان کو اسی چیز کا ڈر ستا رہا ہے کہ اب امریکہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر بہت سے ملٹری ایکسنز بھی لینے جا رہا ہے اور ان کو بھانا سیدھا جو یہ ٹی ٹی پی ہے اس کا مل جائے گا اور دوستہوں اس ٹی سو میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان یہ کریں کہ امریکہ اور بھارت کی پلاننگ تو یہاں یہ پاکستانی ہیں یہ جو سارے دوست ہیں اور ٹی ٹی پی کو بھی اب بھارت کے سری مننا چاہتے ہیں بھارت اور کوارڈ کے سر کہ یہ سب ہمارے اندر احسانتی فلانے کے لئے کوارڈ کروا رہا اور انہیں جو آرتھیک اور ہتھیاروں کی سائتہ ہے وہ بھی کوارڈی دے رہا کیونکہ پہلے تو پاکستان میں جب بھی حملے ہوتے تھے یہ بھارت کا نام لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ افغانستان میں بھارت کے کیمپ ہیں اور وہاں سے ہی آ کر یہ لوگ حملے کرتے ہیں پر اب افغانستان میں تالیبان آ چکا تو ان کو کوئی نہ کوئی نہ آیا بہانا تو چاہیے ہی جسے کہ یہ اس چیز کو چھوپا سکیں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور سارے یہ دوست ہیں یہ کوارڈ کے سر مند سکیں تو دوستوں آپ کیا سوتے ہو اس کے بارے میں مجھے نہیں سے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیج اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے تو پلیج چینل کو سسکرائب بھی کر لینا اور جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریس کر لینا تاکہ میں اگلی بار جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ضرور چلا جائے بہت بار یوٹیوب بہت وہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں بیچتا تو پلیج بیل آئیکن کو یاد کر کے پریس کر لینا اور جب بیل آئیکن کو پریس کرو تو جو آل کا سیکشن ہوتا ہے اس پر بھی کلک کر دینا تاکہ یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ نوٹیفکیشن آپ کو ملیں گے اور میں ملتا ہوں آپ سے ایسے ہی مجیدار ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیج ایک لائک زیادہ دینا